موسیقی بڑا اچھا ٹائم گزارا انہوں نے پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اس کے بعد ایک اوپن لیٹر لکھا انہوں نے کچھ ایڈوائزز دیں پریزیڈنٹ کو جس کی وجہ سے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے اس کے بارے میں پوچھیں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آج کشمیر سنگھ کے بارے میں جو نائنٹین سیونٹی تھری میں وہ وز ڈیٹینڈ ان پاکستان ہمیں گزارا ان پاکستانی جیل تل 2008 اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس وقت پاکستان کی there are like 508 پاکستانی's in indian jails اور انیا کی جیل میں صرف پانچ سو آرٹھ کہدی ہیں these are like figures these can be like plus minus these are not the exact figures but at the very same time 444 انڈیان including 392 fishers are in پاکستانی prisons thank you very much for coming in جنرل صاحب آپ نے ٹائم نکالا آپ نے پروگرام پہ آئے یہ ابھی we'll talk about certain things اور اس میں ہمارے پاس آج ایک احسن صاحب نے سندھ ہائی کورٹ کی بار سے خطاب کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے پھر آپ کے جو اختلافات ہوئے پریزیڈ صاحب سے وہ کیا what were the reasons you were like so close آپ governor تھے 99 کے بعد جب پریزیڈ at that time جنرل پریزیڈ پرویز مشارف صاحب آئے تو اس وقت آپ کو انٹینر منسٹر بھی بنا دیا گیا کیا ہوا اب کیا ہو گیا کچھ پہ نہیں ہوا ایک اصولی موقف تھا جو ہم نے اختیار کیا جو انہوں نے پسند نہیں کیا we didn't expect this thing from a close friend although یہ باتیں اکیلے میں تو ان سے ہوتی رہتی تھی لیکن میرا خیال آئے کہ اس کو publicly express کر کے record پر لائے جائے اور basic چیزوں تھی وہ دو عوضے یک جا رکھنے پر اختلاف تھا کون سے دو عوضے مطلب چیف و آمی سٹاف کا as well as president جب political power اور miltry power ایک آدمی میں کمبائن ہو جائے تو اس سے بہت سی چیزیں overrule ہو جاتی ہیں political fight کی جس سے ملک میں implications بہت سی پیدا ہو جاتی ہے جنجل صاحب انہوں نے اب تو آپ کی بات مان لی ہے تو اب آپ کے اختلافات ختم ہو گئی اب وہ چاہیں گے تو ہم حاضر ہیں لیکن آپ نے جب آپ انہیں اپنی نجی محفلوں میں اگر آپ ان کو بتاتے تھے یہ باتیں جنیل صاحب کو پرویز مشارف صاحب کو ابھی کے جو پریزنٹ ہے پرویز مشارف صاحب کو تو پھر publicly یہ چیزیں لانے کی کیا ضرورت پیش آئی نہیں وہ اس لئے پیش آئی کہ اس کے اوپر وہ convention نہیں ہوتے تھے اس بات کے اوپر یا ان کو بہت اہمیت نہیں دے دے تھے جو ہماری نظر میں بہت اہمیت کی باتیں تھیں یہ اور وہ جو اس کے بارے میں خود بھی commitments دے چکے تھے اور public چاہ رہی تھی کہ ایسا ہو جائے دنیا بھی یہ چاہتے تھے European Union بھی باقی لوگ بھی یہ چاہتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں appropriate time پر خود decide کروں گا تو public opinion sufficiently اس قسم کا ہو گیا تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ دو دے ایسا ہو جائیں تو فوج کے اوپر جو بہت زیادہ pressure ہے عوام کی طرف سے because of his person وہ کم ہو جائے گا انسار برنی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے انہوں نے ایک بڑا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے ان سے ذرا بات کریں گے انسار برنی صاحب کیسے ہیں آپ سانہ مبشت دعائیں آپ کی کیا خیریت سے ہیں سر اللہ کا شکر ہے بہت اللہ کا شکر ہے لیکن آپ نے یہ جو کام کیا this was a big time thing you know یہ credit جو یہ credit تو ہم سب کا ہے پاکستان کا ہے آج دنیا میں پاکستان کا انسانی حقوق کے حوالے سے بہت بڑا نام ہو رہا ہے بہت بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک ایسے شخص کو رہا کرا کے ایک وزیر چھوڑ کے آیا ہے بودر کے اوپر جو دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جو شخص یہاں پر قید تھا اور اس کے لوائیتین تو بھی اس کا پتہ نہیں تھا یہ کیسے آپ نے ورک آؤٹ کی ساری چیزیں یہ تلویم مبشت ہوا یہ تھا کہ دس دسمبر کو میں گوٹ لکپٹ جیل وزید کر رہا تھا اسی دوران میرے علم میں اس کا کیس آیا تھا کچھویر سنگھ کا اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں اس کی صدر پاکستان جو اس وقت سے انہوں نے رحم کی اپیل بھی مسترد کر دی تھی تو رحم کی اپیل ایک دفعہ صدر مسترد کر دے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس شخص کو کسی بھی لمحے فانتی دی جا سکتی ہے تو یہ شخص نائنٹین سیونٹی ایٹھ سے وہ جو اس نے پچھلا وقت دکارا آج چھے سات سال وہ تو الگ ہیں لیکن نائنٹین سیونٹی ایٹھ سے دو دن پہلے تک جیل میں رات کو یہ سوچ کے سوتا تھا کہ شاید صبح اس کو فانتی پہ لکھا دیا جائے گا کیونکہ اس کی رحم کی اپیل مسترد کر دی تھی اس وقت کے صدر پاکستان میں جب میرے علم میں یہ سب کچھ آیا تو میں فوری طور پر مجھے یہ نہیں میں دیکھا کہ اس کا جرم کیا تھا یا اس نے کیا 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 نہیں کیا مجھے یہ ایک انسان لگا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بھارتی ہے یا پاکستانی ہے یا کسی اور ملک کا ہے میں نے اس کو انسان سمجھتے ہوئے اپنے اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی رضا کے لیے میں نے پوری طور پر کشمیر سنگھ کو کہا کہ یار کشمیر سنگھ تم نے جو کچھ بھی ہوا یاد تو تمہیں سیونٹی ایٹھ میں سزائے موت دی گئی تھی تمہیں اگر پھانسی پہ لٹکا دیتے تو کوئی بات نہیں لیکن سیونٹی ایٹھ کہ تم اب تک جو پھانسی پہ لٹک رہے ہو روز آنا تم یہ رات کو سوچ کے سوچے ہو کہ صبح پتہ نہیں تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا یہ انسانیت کی تقریب ہے برنی صاحب آئی گاٹی پوائنٹ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے جو انڈین جیلوں میں پاکستانی جو موجود ہیں یہ حتمی نہیں ہے اس میں کچھ زیادہ بھی اور کچھ کم بھی ہو سکتے ان کے بارے میں یا کوئی اس قسم کا جسچر آپ کو انڈین گورنمنٹی پر سے ملا ہو آپ نے مبشر بہت اچھا بہت خوبصورت سوال کیا آپ اگر دیکھتے انڈین ٹی وی چینل اور انڈیا کے لوگوں سے اگر آپ بات کرتے تو انڈیا میں بات یہ ہو رہی تھی کہ انڈیا میں بھی ایک انسار پڑھنے چاہیے وہاں پہ بھی اس قسم کی چیز ہونی چاہیے انہوں نے مجھے جب بارڈر پہ میں گیا ہوں تو ان کے کچھ وزیر آئے ہوئے تھے کچھ پارلیمنٹیرینز آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس بھی کچھ پرانے قیدی ہیں پاکستان کے لیکن ان کے لوائکین کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ان کے عزیز و قریب کا پتہ نہیں چل رہا آپ انڈیا آ جائیے ان سے ملیے تو آپ گئے کیونے انڈیا کیوں نہیں گئے آپ بنی صاحب آپ نے کشمیر سنگھ کو چھوڑنے بھی جانا تھا تو اب کیسے جائیں گے آپ نہیں میں اب یہ ہے کہ دو ہفتے کے بعد یا ہفتے کے بعد میں جاؤں گا صرف اپنے پاکستانی قیدیوں کے حوالے سے کہ ان کی کیا صورتحال ہے اگر مجھے پتہ چلائے کہ اٹھائیس کے قریب پاکستانی ہیں جو پرانے وہاں پہ پڑے میں ہیں اور جن کو ان کے گھر والوں کا نہیں پتہ اگر مجھے پتہ لگ جائے اور پاکستان میں ان کے گھر والے ہمیں مل جائیں گے یہ اٹھائیس پاکستانی جو ان سے ہے بنی صاحب وہاں پہ ہیں جی وہاں پہ جو پرانے ہیں پرانے جو مجھے بتایا گیا ہے وہاں جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا آپ آ جائیں آپ ان کو ملیے پاکستان میں ان کے رشتہ داروں کو تلاش کیجئے اور پھر ہم اور آپ مل کے ان کی رہائی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور یہ بڑا اچھی بات ہوگی کہ اگر یہ اٹھائیس پاکستانی جو پرانے ہیں یہ بھی اپنے گھروں کو چلے جائیں ٹھیک ہے بنی صاحب برنی صاحب نے کام کیا جی لیکن پوائنٹ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں ایک دو باتیں اس کرنا چاہوں گا پاکستان میں بہت سارے قیدی جن کے سزا موت کی توسیق ہو چکی ہے اور ان کی رہم کی اپیلیں بھی ریجیکٹ ہو چکی ہیں میرے نظر میں سینکڑوں قیدی ایسے کارل کوٹری میں بہت مشکل کنڈیشنز میں جو ایک آدمی کے لیے کوٹری ہے چار چار پانچار ساتھ بھی آپ تو انٹیئر منسٹر بھی رہا ہوں لیکن فر ون ریزن اور دی ایدر وہ نہ سزا ایگزیکیوٹ ہوتی ہے ان کی نا اس کو امرے خیر میں تبدیل کیا تھا جب آپ انٹیئر منسٹر اس کو کتاب نے اس بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کی بچ اس بارے میں کیا جو بعض دفعہ پتہ نہیں چل پاتا یہ مطلب سزائیں ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے بعض دفعہ اگر یہ ہم نے سزا رکھی ہوئی ہے جو بہت سے ملکوں میں ختم کی جاتی ہوئی لیکن پاکستان میں ہے تو اس سے جو ایک کرنیل کو جس نے بہت قتل کی ہوئے ہوں تو اس سے ایک عبرت کا محول پیدا نہیں ہوتا اگر اس کا وقت پہ سزا جس کی توسیح ہو چکی ہو نہ دیں تو دوسری بات جو میں اس کرا چاہوں گا بہت سے ملکوں سے ماہدے اس قسم کے ہوئے ہیں پریزنر ایکسچینج کے کہ کوئی نارکوٹک میں جنہاں تھائیلینڈ میں پکڑا ہوئے تو انہیں تھائیلینڈ سے ایک ماہدہ ہمارے زمانے میں ہوا تھا کہ ان کے جو لوائقین ہیں وہ جا کے وہاں مل نہیں سکتے اگر وہ پاکستان میں آ جائے اور اس کے سزا برقرار رکھی جائے تو کم از کم نشداروں سے تو یہاں مل سکے گا لیکن جو ایسپناج کے کیسز ہیں وہ اس قسم کے سنسٹیو ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ نارمالی ایک چینج نہیں کرتے تو یہ ایک اچھا جسچر ہے انسانیت کناتے سے دیکھیں اس نے کتنی ہائٹ پیدا کیا انڈیا پاکستان میں ہم ابھی کرتے ہیں انڈیا پیدا جسچر اٹھائیں میں درست پر مٹیکل سائٹ پر آؤں گا آپ سے مٹیکل سوالات کروں نواز شریف صاحب نے آپ کو اپوائنٹ کیا اور کیا بیسس کیا تھی اپوائنمنٹ کیا میں اس وقت کور کمانڈر لاہور تھا اور مجھے کبھی بھی خواب و خیال میں نہیں تھا کہ مجھے اپوائنٹ کیا جا رہا ہے مجھے ایک رات جہائی کرامت صاحب ہمارے چیز تھے ان کا ٹلیپ ہونا آیا کہ سن میں اربن رورل تھے وہ زمانے میں اس کو ہیل کرنے کے لیے جس کو اعتماد حاصل ہو دونوں سائٹس کا اور آپ کے نام پہ اس نے کہا سب لوگوں کا ایگریمنٹ ہوئے لگاری صاحب کا اور اس زمانے میں ایم کیون کے الداف صاحب کا اور مجھ سے پوچھا تو کہتے ہیں میں نے بھی تو اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ اپنے کل صبح تک بتا دیجئے اچھا تو اس طریقے سے کوئی مجھے پتہ نہیں تھا اٹھا اٹھا آپ نے جب گورنر بن گئے تو آپ نے کیا یہاں پہ کیا ام سوری ایل آسکت اس قویشن اگین جاوید اختر صاحب حوائی صاحب لائن سے موجود ہیں جی انڈیا سے ہم نے ان کو لائن پہ لیا ہے جی ایسے بیک ٹائم رائٹر جی میں ان کو جانتا ہوں مقعید ہم مل چکا ہوں اسلام علیکم جاوید صاحب میرے بھی سلام ازکر جی ہمارے ساتھ لیفٹین جنرل ریٹائرد موہید الدین حیدر صاحب ہیں جی موجود فارمر گورنر سندھ بھی ہیں انٹی ایم نیسٹر بھی رہے یہ بھی آپ کو سلام پیشت کریں میں تو ان سے ہمیں چکا ہوں انہوں نے کرم کیا تھا گھر پہ ہم لوگوں کو لنچ پہ بلایا تھا تو جب ہم لوگ گئے تھے وہاں کراچی اور انہوں نے وقت پر بہت خوبصور ایک نظم پڑی تھی جو اب تک یاد ہے کیا نظم پڑی تھی آپ نے جانتے ہیں جی 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 کیسے مراج بس لیکن آپ کو وہ نظم یاد ہے وقت والی جی ہاں وہ تو خود لکھنے کا یہی فائدہ ہے یاد رہتی ہے آپ کو اس لئے تکلیف دی جاوید صاحب جی کہ ایک کشمیر سنگھ کا واقعہ آپ کی نظر میں ہے یہ ہوا یہ ہوا ہے جی 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 کک نہیں اور میں سمجھتا ہوں یہاں بھی اس بات کا بہت اپریسیگیشن ہے جس طرح سے وہ اتنے برسوں بعد وہ واپس آیا ہے تو اس کے گھر والوں کو تو خوشی رہی ہے لیکن یہ کہ اچھا جس طرح یقین پاکستان نے دکھایا اور ایسی تمام باتیں جو ہی ملکوں کو ایک دوسر کے قریب لائیں ان میں محبت پیدا کریں وہ تو اچھی ہیں آپ نے ویر زارہ کے گانے بھی لکھے تھے ویر زارہ ایک بڑی فیمس فلم تھی اس کے گانے بھی آپ نے لکھے یہ کچھ اسی قسم کی تو نہیں چل رہے سلسلہ دیکھیں ایک پاکستان نے تو ایک بڑا اچھا جیسٹر شو کر دیا but at the very same time ایک expectation ہوتی ہے are we going to get the same sort of response from your end your country's end اب مطلب یہ کہ یہاں تک ہندوستان کی عوام کا تعلق ہے میں تو حکومت نہیں ہوں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہندوستان کی عوام میں جس طرح کی مقبولیت پاکستان کے شاعروں کی پاکستان کے عدیبوں کی پاکستان اس کے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں کوئی اس قسم کی رنجسٹ تو نہیں ہے لیکن اس قسم کے فیصلے تو حکومت کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ کشنی سنگھ کو آپ تو نہیں چھوڑ سکتے تھے یہ تو حکومت ہی چھوڑ سکتی تھی تو میں یقیناً امید کروں گا کہ ہماری حکومت بھی اس قسم کے جسٹر دکھائے ہمارے پاس آپ کی انڈیا کی دیلوں میں کوئی تقریباً پانچ سو آٹھ پاکستانی قیدی موجود ہے تقریباً اچھا اچھا اور پاکستان میں کتے ہندوستانی قیدی ہیں جی پاکستان میں اس وقت فور فورٹی فائف ہیں جی اس میں انکلوڈڈ انکلوڈ کیے جاتے ہیں فیشرمن جو ان سے ہیں وہ تھری نائنٹی ٹو ہیں اب یہ ہاں یہ مچھیروں کا صرف قصہ ہوتا ہے کہ یہاں کے مچھیرے وہاں اور وہاں کے مچھیرے یہاں جو ہیں بچارے ایک دوسرے کے جارے میں آ جاتے ہیں یہ سب ہی سنسے میں ذرا حکومتیں ہیں اگر ذرا زیادہ اچھا رابطہ اسے سے قائم کریں ان سنسوں کو بجائے اس کے کہ ایک باچر سسٹم بنایا جائے اس کے علاوہ ایک تھوڑی بہتر انڈرسٹینڈنگ اگر ان ملکوں میں ہوں تو یہ نوبتیں کیوں آئیں جاوید صاحب کیا آپ یہ اپنی حکومت سے کوئی مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی اسی قسم کا کوئی جسٹر شو کرے ضرور ضرور کیوں نہیں ضرور میں سمجھتا ہوں صرف میں کیا ہر شریف ہندوستانی کرے گا اور ہم بھی چاہیں گے کہ ایسی باتیں ہوں ہماری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی کہ جو ان ملکوں کو ایک دوسرے قریب لائے اور آپ نے جو کیا ہے وہ یہاں پر آپ سے میڈیا میں بھی ہندوستان کے دیکھا ہوگا کیوں سے بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے کوئی ایسا کوئی ادوائز کریں گے آپ اپنے انڈ پہ اپنی کنٹری کے انڈ پہ کوئی ایسا فورم کوئی ایسا پلیک فارم جو کہ دونوں کنٹریز کے لیے جو خاص طور پر جو پریزنرز ہیں ان کو ان کے لیے کوئی ہلپ اوٹ کر سکیں ایک دوسرے کو یقینی ایسا ہونا بہت ضروری بہت اچھی بات ہوگی ایسا بہت اچھا بہت بلکہ مجھے خیال پڑھتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے اس قریب میں کافی باتیں ہوئی بھی تھی جی جی میرا طور سے براہ راست واسطہ نہیں ہے لیکن میں نے اخبار میں اور میڈیا میں ایسا کچھ پڑھا اور چنا تھا کہ کچھ اس قسم کی کوششیں کی گئیں کی دونوں طرف سے جی ایک جوڈیشل کمیٹی بنی تھی جی 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 اور اس کی جو پریزنرز کی جو نام ہے وہ ایکچینج ہو ہوں گے پرابلی تردیس پرس مارٹ کو اچھی بات ہے بہت اچھی بہت مناسب بہت خوبہ بات ہے اور ایک اب اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک پاکستانی فلم یہاں ریلیز خدا کے لیے ایک فلم ریلیز ہو رہی ہے کونسی فلم ریلیز ہو رہی تھی خدا کے لیے تو جن لوگ نے کوئی ٹائل ہوئے ہیں دیکھیں وہ بڑی تعریف کر رہے تھے اس فیکچر کی کہہ رہے تھے بہت اندیا فلم ہے اچھا اچھا میں تو فلم سے میرا واسطہ زیادہ ہے یا عدد سے ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اسٹورنٹس لیولز تھا بہت ایکچینج آپ شروع کیجے صرف پریزنر کے ایسچینج کا بھی نہیں ہے اسٹورنٹ لیول پہ ایسچینج ہونے چاہیے انٹیلیکچول کے گروپس کانسٹنٹلی آتے جاتے رہے ہیں رائٹرز کے پویٹس کے یہاں کے جو ایکٹیویسٹ ہیں وہاں کے جو ایکٹیویسٹ ہیں عجیب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو بندشیں ہوتی ہیں اور پابندیاں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں پہ ہوتی ہیں جو پولیٹیکل یا سوشلی کانچنس لوگ ہیں ان کو ویزا ملنا زیادہ مشکل ہو جاتا بیچاروں کو بہت بہت شکریہ جعوید اختر صاحب آپ نے ٹائم نکالا ہم سے بات کی بہت شکریہ آپ کا جعوید اختر صاحب آپ نے ان کو لانسکر بھی پلایا انہوں نے کیا سنایا تھا بہت اچھے نظم ہیں بہت اچھے ہارٹ کو جو ٹچ کرتی ہے اچھا اچھا کمینگ بیک ٹو پولٹیکس وہ جو بات کر رہا تھا کہ میاں نوازشری صاحب نے جب آپ کو پوائنٹ کیا تو ان کا کرائیٹریہ کیا تھا آپ کو ایک وہ آپ نے بتایا میں نے بتایا بسیکلی تو یہی تھا بلکل میں تو رٹیمنٹ کے نظریک تھا اور میں یہاں پر جو دو سال اور چار مہین نے گورنر رہا اس میں سے بیشتر حصہ اس کا جو تھا سولہ مہینے قریب وہ کونسٹیٹوشنل گورنر تھا لیاکہ جتوئی صاحب چیف رشت سے وہی حکومت چلاتے تھے تو ہم تو کونسٹیٹوشنل ہیٹ تھے تو زیادہ رول نہیں تھا لیکن پھر یہاں آپ کو پتا ہے کہ در بازے ڈیوائیڈ اور وہ پلٹیکل جو ہے اپنا اسمبلی کو ڈیزول کرنا پڑا اور گورنر رول لگ گیا ہے حکیم صحیح صاحب کے مردر کے بعد شادت کے بعد سب کے ساتھ میری ورکنگ لیشنشپ تمام پارٹیس کے ساتھ کیونکہ میں نے گورنر ہاؤس کو سمجھا کہ یہ سب کے لیے ہے یہ کوئی ایک پارٹی کے لیے جس نے مجھے پائنٹ کیا ہے اور ہمیشہ سے میرے دستور ہے انٹیری منسٹر بھی جب آپ چلے گے واپس آپ بن گے سنٹر میں چلے گے آپ انٹیری منسٹر بن گے انٹیری منسٹر جب آپ بنے تو آپ کا ریلیشنشپ اور ایف آئیی کیونکہ آپ کی جوزکشن بنتی تھی آپ کے اندر آتا تھا تو یہ ان کے ساتھ کیسے آپ کی ریلیشنشپ اور سیکنڈ اور اس میں کرپشن جو انتی تھے اس تینیور میں جس سرسے میں آپ رہے دو نائٹی نائن سے لے کے دو ہزار دو تک کرپشن بڑی کے کم ہوئی میں آپ سے ارس کروں کہ جانب نیپ کا تعلق ہے وہ ڈیریکٹلی اس کا انٹیری منسٹر سے تعلق نہیں تھے لیکن اس سے ہماری بہت کلوبریشن اس لیے تھی کہ ان کا بیستہ انویسٹیگیسن سٹاپ جو تھا وہ ہم نے ڈیپورٹیشن پر فائے سے بیسٹ انسپیکٹر انویسٹیگیس چن کر نیپ کے حوالے کر دیئے جو بعد میں ایبزورب ہو گئے وہ ڈرتے تھے فوجی جنرل ہے انہوں نے کہا کہ ہم بہت سکوٹنی ہمارے اوپر ہوگی یہ ہوگی تو وہ جو کنڈیشنز تھی ان کی ورکنگ تفر کنڈیشنز تھی ایک وجہ یہ بھی تھی دوسری ہے کہ فائے افکورس ایک دیپارلمنٹ آپ نے کرپشن کے بارے میں پیریٹ تھا پریزنن صاحب کا جب انہوں نے ٹیک آور کیا تھا نینٹینائن میں اس سے ٹو ہاؤزن ٹو تک کرپشن نصبتاً کم تھی نیپ کا ایک چونکہ نیوٹرل رول تھا شروع میں تو کچھ خوم پی تھا لیکن بعد میں جب اس میں سیاسی مسئلہ تھے آ گئیں کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑا کچھ لوگوں کی پولیٹیکل سپورٹ چاہیے تھی ان کو ڈرانا پڑا تو پھر اس کی وہ ساکھ جو تھی اس نے سفر کیا لیکن میرا خیال ہے کہ دو ڈھائی سال وہ پاکستان کے لئے اچھے سال تھے اور کرپشن بھی نسبتاً کنٹرول میں تھی اچھا we'll take a short break over here we'll go for a break and we'll be back